ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدیکی نظر السلام علیکم ناظرین میں محمد امتیاز علی ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی خصوصی خبر صدر محترم جناب نخیب ملت الہاد بیرسٹر رسدودی نویسی صاحب ایم پی ہیدرابات اور پریسیڈنٹ اے آئی ایم آئی ایم کی ہدایت پر جناب مرزا رحمت بیک صاحب کانٹیسٹڈ ایم ایل اے انچاج راجندر نگر کانسٹینسی اور جناب محمد موبین کارپریٹر شاستی پورم کی ہدایت پر مسجد توہید محمود نگر حسن نگر میں گورنمنٹ کی جانب سے فری میڈیکل کیاب رکھا گیا جیسے کہ ڈائنگو ملیریا سردی کھانسی بخار جیسی بیماریوں کا فری چک اپ کیا گیا اور فری میڈیسنز بھی دیئے گئے اس موقع پر ڈاکٹر مبارک پروین ایم بی بی ایس ڈاکٹر فرہین ایم بی بی ایس انا اسمہ اور مسجد کے امام و خطیب نصیر حسین نظامی وارڈ ممبر محمد ربانی اپتدائی صدر محمد جہانگیر کے علاوہ اے آئی ایم آئی ایم کے دگر بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات ایکٹیف نیوز چینل پر دانوار مولاکی ڈیبنے ڈانڈا گاندھا ڈانڈا گاندھا ڈانڈا گاندھا ڈانڈا گاندھا ڈانڈا گاندھا ڈ politا خلال دیا ہے آہ دو را گھلے آہ 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 را گھل را گھل را گھل را گھل موسیقی 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 بارة موسیقی موسیقا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت جانو اس میں سے ایک بات یہ ہے صحت کو غریمت جانو بیماری سے پہلے تندرستی ہزار نعمت ہے صحت کی قدر کرنا چاہیے آدمی صحت مند ہے تو بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے آدمی صحت ہے تو آدمی مال کما سکتا ہے صحت ہے تو آدمی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے صحت ہے تو حج اور عمرہ کر سکتا ہے صحت ہے تو آدمی شادی کر سکتا ہے صحت نہیں ہے تو آدمی کسی کے کام انکار نہیں رہتا بلکہ مہتاج مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے لوگوں کے سہارے کا مہتاج ہو جاتا ہے اپنا کام خوب نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ مرد ہو اور عورتیں ہو سب کو چاہیے کہ سہد کی خدر کریں صبح کے وقت میں چہل خدمی کریں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جانے والی سہولتیں ہیں اس سے استفادہ کریں اور آج مسید توقید محمود نگر حسن نگر میں فری میڈیکل کیم گورنمنٹ کی طرف سے اور ملدیہ والوں کی طرف سے جو رکھا گیا ہے اس سے استفادہ کریں اور موقع کو غریمت جانیں یہاں پر لینگو اور اس طرح سے جو محلک بیماریاں ہیں اس کے لڑنے کے لیے یہاں پر جو ہے دعوائی دی جا رہی ہے لپشن دیے جا رہے ہیں اور معاینے کیا جا رہے ہیں اور تمام قسم کی سہولتیں دی جا رہے ہیں اس سہولت سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس کی خدر کرنا چاہیے ایسے میڈیکل کیم کی خدر کرنا چاہیے میں تمام اہلیاں یا مقلعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع سے استفادہ ضرور کریں اور ابھی ابھی جیسا کہ ہمارے آفیسر نے کہا کہ کرونا کا جو ٹیکہ ہے اس کے بارے میں جو لاپروہ ہی بڑھتی جا رہی ہے اور غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں غلط باتوں سے بچتے ہوئے میں تمام عوام سے اس موقع پر اپیل کرتا ہوں کہ کرونا کا جو ٹیکہ دیا جا رہا ہے حسن نگر میں مختلف سینٹرز ہیں اور راجب نگر میں بھی ہے جہاں کہ ہی بھی کرونا کا ویکسین لگایا جا رہا ہے وہاں پر جا کر استفادہ کریں اور اپنی سہت کا خیال رکھیں اپنی سہت کا خیال رہا ہے 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 سہت کا خیال رہا ہے